ان علامات کے ساتھ جب پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے تو اس وقت ہمیں کچھ ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہم تشقیص کر سکیں کہ یہ آیا کے ڈینگی ہے کی نہیں ہے ڈینگی کی تشقیص کے لیے تین قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ ابتدائی فیز میں پوزیٹیو آتے ہیں اور کچھ ٹیسٹ ہیں جو کہ بعد کے فیزز میں پوزیٹیو آتے ہیں اگر بخار شروع کے ابتدائی فیزز میں ہے یعنی کہ اس کو ابھی چار دن ہوئے ہیں یا اس سے اندر ہوئے ہیں تو اس وقت جو ٹیسٹ کرنا جس سے آپ کو تشقیص ہو سکتی ہے وہ ہے ڈینگی پی سی آر ٹیسٹ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ عموماً لیبارٹریز میں اویلیبل نہیں ہے کیونکہ اس کی کاؤز زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے جو کہ ڈینگی انیس ون انٹیجن ٹیسٹ ہے جو کہ کافی آئیلیبل ٹیسٹ ہے اور اس سے بھی بخار کی تشقیص ہو سکتی ہے البتہ یہ کہ اگر بخار کو چار دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد یہ ٹیسٹ پوزیٹیو نہیں آتے ہیں کیونکہ بخار کے خلاف اس وقت تک یعنی کہ ڈینگی وائرس کے خلاف انٹی باڈیز بن چکی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ڈینگی انٹی باڈی ٹیسٹ کرانا بہتر ہوتا ہے اور اس سے تشقیص ہو سکتی ہے جس میں ڈینگی آئی جی ایم ہے جس سے ایکیوٹ علنیس یا حال ہی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے ڈینگی بخار کی شدت معلوم کرنے کے لیے ہم ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو کمپلیٹ بلٹ کاؤنٹ کہتے ہیں کمپلیٹ بلٹ کاؤنٹ میں ہمیں صفیت خون، سرخ خون اور خون جمانے کے خلیات کا پتہ چلتا ہے یعنی کہ ہیموگلوبن، ہیمیٹوکرٹ، بائٹ بلٹ سیلز اور پلیٹ لیٹس ہیموگلوبن، ہیمیٹوکرٹ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بخار شدت اختیار تو نہیں کر رہا یعنی کہ اگر وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کو فلویڈز کی شدید ضرورت ہے اور ہو سکتا ہے اس کو داخل کر کے آئیوی فلویڈز یا انٹروینس فلویڈز لگانے پڑیں جو خون شمانے کے خلیات ہوتے ہیں ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کیا آیا کہ اس میں خون ضائع ہو سکتا ہے یا بلیڈنگ ٹینڈنسی ہو سکتی ہے اس لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کتنے کیونکہ بخار ختم ہونے کے بعد پلیٹ لیٹس گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ خدا نہ خاصتہ بلیڈنگ کا رسک تو نہیں بڑھ رہا تو یہ ٹیسٹ بھی بہت ضروری ہے ڈنگی کے تشخیص کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ کرانے کے لیے